ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف تو صرف پہلے بات تو یہ ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے لوگوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہیں اس کو ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں دوسری آج کل کے اس گئے گزرے دور میں جب کسی کو فرصت ہی نہیں ہے ہر بندہ نفسہ نفسی میں لگا ہوا ہے ہر بندہ اپنی لیے سوچتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں ایون کہ ہمارے خونی رشتوں میں بھی تضاد آگے ہوئے تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 114 ہے اس کے اندر اللہ کریم نے اس بات کو بڑے خوبصورت اور حسن انداز میں بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے فرمایا تو فرمایا کہ سب سے پہلے کہ یہ ہماری ایک نیڈ ہے ضرورت ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے ہم کس طرح اس کو فروغ دے سکتے ہیں جس طرح کہ آج آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے یہ کئیسی نہ کسی پلیٹ فارم پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہیں مسجد میں ہو رہے ہیں کہیں کسی انسٹیوٹ میں ہو رہے ہیں کہیں کسی حال میں ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں لوگوں کی گیٹ ٹو گیدر ہوتی رہتی ہے تو اللہ کریم نے اس کو فروٹ فل بنانا اور اس کو مفید بنانے کا اللہ کریم نے جو اس کا ایک ہمیں لائے عمل دیا وہ یہ ہے فرمایا نجوا عربی میں کہتا ہے سرگوشی کرنا کسی کو اپنے قریب کر کے میری بات سننا مطلب بڑی اہم بات جب ہم کرتے ہیں تو کسی کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ میری بات سنو قریب ہو گئے اللہ کریم نے شاہد فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ کبھی کہیں بھی اکٹھے ہوں تو اس وقت تک آپ کے اس اکٹھے ہونے میں خیر نہیں ہے جب تک من آمارہ بسادقہ جب تک آپ صدقہ کے بارے میں بات نہیں کرتے صدقہ سے مراد کیا ہے کہ آپ نیدی لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ وہ جو ہیلپ لیس لوگ ہیں جو آپ کی محبتوں شفقتوں کے منتظر ہیں ان کے بارے میں جب تک آپ وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں سر نہیں جوڑتے تب تک آپ کا کٹھے ہونے کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو یہ بڑی ایک دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر یا جہاں کہیں پہ لوگوں کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو ان کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ کچھ عجیب قسم کے ہوتے ہیں اس میں ہم اس بات کو تو بالکل پسے پشت ڈال دیا ہوا ہے کہ اس پر ہم بات کریں کہ ہم آپس میں اکٹی ہوئے ہیں تو ہم بات کریں کہ ہم نیدی لوگوں کے کام کیسے آ سکتے ہیں ہم لوگوں کے خیرخواہ کیسے بن سکتے ہیں ہم لوگوں کی دستیوں میں لوگوں کی کمپرسی میں لوگوں کو جہاں کہیں ہماری ضرورت ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے نیبر ہیں اور جہاں تک ہمارے دوستہ باب ہیں رشتہ دار ہیں ان کو ہماری کہیں نہ کہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے لفظوں سے یا اپنے اشارے کنائے سے بتاتے نہیں ہیں لیکن یہ ہم پر لازم ہے کتنے ایسے معاشرے میں لوگ ہیں جو آپ سے سوال نہیں کریں گے لپٹ لپٹ کر لیکن تمہیں پر لازم ہے کہ ان کی شکلوں سے ان احساسات سے ان کو فیل کریں محسوس کریں کہ یہ لوگ ہماری توجہ کے مستحق ہیں جب تک آپ وہاں کٹھے ہو کر اس بارے میں بات نہیں کرتے لوگوں کو کٹھا کر کے کہ کس طرح ہم معاشرے میں لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اس وقت تک آپ کا کٹھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آگے فرمایا او معروف پھر نیکی کے بارے میں ضرور بات کریں کہ نیکی کو فروغ کیسے دینا ہے نیکی کو پرموٹ کیسے کرنا اگر میں کر رہا ہوں نیکی تو اس کو احسن طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر رہا تو میں کس طرح نیکی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں یا لوگ نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ان کو میں کیسے نیکی کی طرف ان کا میلان کر سکتا ہوں لوگوں کیسے اٹریکٹ کر سکتا ہوں نیکی کی طرف اور تیسری بات فرمایا او اس لاحیم بین الناس جو ہمارا ٹاپک ہے فارم پر جمع کریں لوگوں کو ایک منحج پر جمع کریں اسلاحی بین الناس لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑیں لوگوں کے جو اختلافات ہیں لوگوں کے جو تفاوت ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے سلجائیں اور ان گتھیوں کو سلجا کر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں لوگوں کو محبت کی لڑی میں پرویں لوگوں کو لوگوں کے اندر ہم آنگی پیدا کریں وہ بین المذاہب ہے وہ بین المسالک ہے یا وہ ہمارے جو قبائلی سسٹم ہے جو خاندانی سسٹم ہے اس کے اندر قرآن کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں اس بارے میں ضرور جو ہے نا بات چیت کریں اس بارے میں ضرور اس پر ڈیبیٹ کریں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو زائے صاحب لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم نے اختلاف کیسے کرنے ہیں حالانکہ ریسرچ کرنی چاہیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو یہ قرآن پاکی جو آیاء کریم ہے نا اس کا جو اس کی حکم کی تعمیل ہے نا وہ ایک مسلم معاشرے پر بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر یہ تین جو اہم امور ہیں ان پر بات چیت کی جائے اور لوگوں کے اندر ہم مانگی اور محبت اور بیچارے خوبت کو فروغ دیا جائے موسیقی